رکھ کر چاند پر قدم آج ہم نے احتیاز بنا دیا جن کو شکتہ ہماری قابلیت پر آج ان سب کو گواہ بنا دیا کہ which country landed on the south pole of the moon first وہ دیش کا بچہ گھر سے بولے گا بھارت یا دنیا پرسان مطری نریندر مودی کے نیترطوں میں ہم کر پائے ہیں چندہ ماما دور کے پوئے پکائے بھور کے آپ کھائے تھالی میں منہ کودے پیالی میں پچاس سال سے انہوں نے دیش کو یہ بتایا کہ چاند بہت دور ہے تو دور بھلے ہی ہو مجھ سے پر پاس کبھی تو آؤں گا ہے پریم عمر میرا تجھ سے میں اس کو چھوڑنا پاؤں گا اس بار چلے گی زد میری تجھ کو بھی یاد دلاؤں گا تو کھا پرے رکھ دے اپنے میں فر سے واپس آؤں گا دنیواد سباپتی مہودہ ہے آپ نے مجھے اس چندرہ یانتین کے یج گاتھا میں چرچہ میں سہواگی لینے کے لیے پرمیشن دی میں خود کو بھاگے شالی سمجھتا ہوں کی ایک فرس ٹائم میمبر آف پارلیمنٹ ہونے کے ناتے اس نوہ نرمیت بھویہ سانسد میں مجھے اپنے بولنے کا افسر دیا اور وہ اس وشہ پہ جس وشہ سے اس دیش کا نام پورے وشو میں روشن ہوا ہے آج کے یہ چندرہ یانتین کے چرچہ میں ہم ہمارے دیش کے پورو پرسان منتری ماننیہ شری اٹل ویہری واشبائی جی کے یاد کرتے ہیں جنہوں نے دو ہزار تین میں چندرہ یان کی گھوشنا کی تھی اور ان کے وشوہس اور سنکلپوں کا نمن کرتے ہوئے میں کچھ پنگتیوں سے ان کو شدانجلی ارپن کرنا چاہوں گا واقف کہاں زمانہ ہمارے اڑان سے وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے رکھ کر چاند پر قدم آج ہم نے اتیاز بنا دیا جن کو شکتہ ہماری قابلیت پر آج ان سب کو گواہ بنا دیا سبابتی مہدہ آدھر نیر پردان منتری جی نریندر مہدی جی کے نترتوں میں چندرہ یانتین کا یہ یش ہمارے جائے جیوان جائے کسان جائے ویجیان جائے انسندان کا جیتا جاکتا ادارن چندرہ یانتین کا یہ یش صرف ویجیان کا پرتیق نہیں لیکن یہ ناری شکتی کا بھی پرتیق ہے جس میں سو مہلاؤں نے سائنٹسٹ اور انجینئر ہو کے چندرہ یانتین کی یش گاتا میں اپنا سہباد لیا اور آدھر نیر مہدی جی کے نترتوں میں کل پارت کیا گیا ناری شکتی وندن ادینیم انہی مہلاؤں کو بھارت کے ویجیان کی آواز ان سنسد میں اٹھانے کے لیے پریہ رید کرے گی اور اب وہ دین دور نہیں کہ کچھ سالوں میں اس دیش کا سپیس منسٹر ایک عصروں کی مہلہ اپنے ویجیان کے مادم سے اس دیش کو عوگت کرے گی ماننیہ سباپتی مہدہ بچپن میں سکول میں ہمیں چاند سے لے کے دو ہی سوال پوچھے جاتے تھے فرسٹ مان آن مون اور فرسٹ کنٹری آن مون اس کے جواب ہمیں یاد ہو گئے تھے نیلا م سٹرونگ اور رسیا لیکن آج آدینیم پردھان مطری نریندر موڈی کے نیترطو میں جب دیش کے بچے کو پوچھا جائے گا کی وچ کنٹری لینڈد سباپتی مہدہ میں مہاراشٹر سے سانسد ہوں اور مہاراشٹر کا یوگدان اس چندریان تین ابھیان میں بہت بڑا ہے اس چندریان تین میں لیکوڈ پروپولشن انجنز اینڈ سٹلیٹ ٹرسٹرز گودریج کے مادم سے بنایا گئے جو مومبائی میں ستے تھے آدینیم پردھان مطری نریندر موڈی جی کے نیترطو میں آتما نربر بھارت کی گاتھا بتاتے ہوئے جی ایس ایل وی مارک ٹری کی کوٹنگ سانگلی جلے میں ڈازل ڈائنو کوٹ سے کی گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی اپلپ دتا ہمارے نیتا سورگیا گوپنات منڈے جی کا سوپن پورن کرتے ہوئے بیڑ جیسے درگم جلے کے ایک ویکتی نے جس کا نام دتا بیڑ کر ہے وہاں پہ ایک جونئر سائنٹس بول کے کام کر کے چندریاں تین کی یہ سیز گاتھ میں شامل ہوا یہ مونڈے جی کا سپنام پورا ہوتے ہوئے چندریاں تین کے مادم سے دیکھنے کو ہمیں ملا ہے آج کی یہ چرچہ میں ہم اپیکشا کر رہے تھے کہ سب اس میں سکارت بک بھومی کا نبھائے سب ہمارے ویڈیانکوں کی تعریف کریں لیکن کچھ لوگوں کی عادت راجنیتی لانے کی جاتی نہیں ہے اور اسی لیے پچھلے پچاس سالوں سے آج جو وپکس میں بیٹے ہیں ایک چاند کے مادم سے قویتہ بہت خوبصورت انہیں بتائی تھی مجھے وقت بہت کم ہے تو میں قویتہوں کے مادم سے اپنی بات رکھوں گا ایک قویتہ تھی چندہ ماما دور کے پوئے پکائے بھور کے آپ کھائے تھالی میں منہ کودے پیالی میں پچاس سال سے انہوں نے دیش کو یہ بتائے کہ چاند بہت دور ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چاندی کے تھالی میں کھانا کھایا لیکن گریبوں کے پیالی میں پانی دینے کی ہمت ان کی ہوئی نہیں یہ نریندر موڈی کی سرکار ہے جنہوں نے گریبوں کا ادھار کی اور جل جیون مشن کے مادم سے آج پانی دینے کا کام ہم کر رہے ہیں سباپتی مہدہ چندرہ یان 2019 کے جو ٹی وی پہ ویجوالز تھے ہم ٹی وی پہ دیکھ پا رہے تھے کہ چندرہ یان دو کے نون لینڈنگ کی وجہ سے ہمارے اسرو کے چیئرمن ہتاش تھے سائنٹس ہتاش تھے تو دیش کے ایک میں پردان منطری نریندر موڈی تھے جو سپیس سینٹر میں جا کے انہوں نے حوصلہ بڑھایا ان کو امید دی اور وہ وہی حوصلہ تھا جس نے چندرہ یان تین کی نیو رکھی آج اس جو حوصلہ جو ججبہ ان سائنٹس میں نرمان ہوا ان کو میں ان کچھ پنکیوں میں رکھنا چاہوں گا کہ اے چاند تیری زد کے آگے کیا میں نت پستک ہو جاؤں گا تو کھاب پرے رکھ دے اپنے میں فر سے واپس آؤں گا تو دور بھلے ہی ہو مجھ سے پر پاس کبھی تو آؤں گا ہے پریم عمر میرا تجھ سے میں اس کو چھوڑنا پاؤں گا اس بار چلے گی زد میری تجھ کو بھی یاد دلاؤں گا تو کھاب پرے رکھ دے اپنے میں فر سے واپس آؤں گا اور اسی حوصلے سے یہ چندریاں تین کی طرف ہم بڑھے اور ہم یہسس کی سباپتی مہد ہے سائنس ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور یہ کہاوت ہے کہ سائنس تیچے اس تو لرن فرم آر مستیکس لیکن یہ سٹیٹمنٹ وپکش کو لاغو نہیں ہوتا جو اپنی گلتیاں صدھارنے کے لیے نہیں لیکن بار بار گلتیاں کرنے کے لیے جانے جاتے اور آج یہاں اس صدن میں وہ سائنس کی دعائی دے رہے ہیں سباپتی مہد ہے چندریاں تین کے یششفی لانچنگ کے بعد آج سنگٹد بھارت ساموئک بھارت سن مشن کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا بھارت کا سن مشن یہ سن مشن ہے اور دوسری طرف دیش میں i.n.d.ia یہ انڈیا سن مشن یہ سن مشن کو لانچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو سن مشن بار بار لانچ جو کہ فیل ہوا لیکن آدھر نیو پردان منتری نرینڈر موڈی کے نیت رتوم ہے ہمارا س ایو این بھارت کے دوارہ لانچ کیا گیا سن مشن یہ یششوی ہوگا اس کی ہمیں پوری طرح سے وشواس ہے آپ کے مادیم سے آج اینڈیا ناسا کے آرٹمس ایکارڈ میں سہبا گی ہوا ہے اس آرٹمس ایکارڈ کے مادیم سے ہم دیش کے دوارہ دو ہزار پچیس میں انسانوں کو چاند میں بھیجنے کا پرابدان کرنے والے ہیں مجھے خوشی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد کافی ایسے لوگ رہیں گے جو پوری طریقے سے خالی ہو جائیں گے میری بنتی ہے سرکار سے کہ آپ کے مادیم سے ان خالی لوگوں کو دو ہزار پچیس میں چاند میں بھیجنے کا پرابدان سبابتی مہد ہے آپ کے مادیم سے دو ہزار چوبیس کے بعد کیا جائیں تاریخوں کا اپنا الگ مہتو ہے چودہ جولائے دو ہزار تیئیس یہ ہمارے دیش میں چندرہ یان تین کی لانچک کی تاریخ بتائی جائے یہ ورطمان کی چودہ جولائے چندرہ یان تین کی یز گاتا دور آئے گی لیکن ایک تاریخ تھی جو اتحاس میں چودہ جولائے انیس سو بیالیس جس میں قوٹ انڈیا مومنٹ کا ریزولیشن پاس ہوا تھا وہ اتحاس چودہ جولائے کا تھا اور آنے والی چودہ جولائے دو ہزار چوبیس یہ دیش کا ناغرک قوٹ انڈیا الائنس مومنٹ یہ دیش کا ناغرک لگائے گا اور پھر ایک بار دیش میں آزر نہیں ہے پردان مطیر نریندر مودی کی سرکار اس دیش کی جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے آئے گی اور انت میں میں اپنے چند واقعوں سے ایک قویتہ کے مادیم سے اپنے وانی کو پورنے ویرام دوں گا جس قویتہ کے مادیم سے اس چندرہ یان تین کی یز گاتا بیان کی گئی ہے انترکش میں گون جھٹے ہم چندرہ یان کا گان لیے چاند ترنگے رنگ بے نگا نئی ایک پہچان لیے میرے بھارت کے ویگانک تم گورب ہو بھارت کا اوچا ماتا لیے کھڑے ہم سچا ایک ابیمان دیے انہی شبدوں سے میں اپنے وانی کو پورنے ویرام دوں گا جائے ہن جائے بھارت